دوستو قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ ہے اور ایک ایسے کتاب ہے جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی دنیا کی انسان چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں جتنی مرضی محنت کر لیں قرآن مجید جیسی کتاب کوئی بنا ہی نہیں سکتا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے اور انسانوں کی زندگی کے ہر پہلو میں انسانوں کے لئے قرآن مجید میں رہنمائی رکھی ہے ایسی کتاب کا تصور کوئی مصنف کر ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ کسی بندے کا کام ہے ہی نہیں اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی پیشنگوئیاں فرمائی ہیں جن کو آج سائنس جھٹلانے کی بہت کوشش کرنے کے باوجود ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کیونکہ آج کل کے جو سائنس دان ہیں وہ مسلمانوں کی باتوں کو جھٹلانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں شخص کسی طرح بھی جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ یہی حق ہے یہی سچ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم میں کی گئی چودہ سو سال پہلے کی پیش گوئی جو آج انگریز سائنس دان بھی ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں لیکن دوستو اس پر بات کرنے سے پہلے حسب معمول آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے بزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت پہن جائے اور آپ ٹائم سے ہمارے ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اس سے نہ صرف آپ کے علمے اضافہ ہوگا بلکہ آپ بروقت ہمارے انفرمیٹی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں گے دوستو زبین سے سورج آگ کا دھہکتا ہوا گولہ دکھائی دیتا ہے ممکن ہے کہ بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ کیا سورج کی بھڑکتی آگ پر پانی ڈال کر بجائی جا سکتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس ہی سلسلے میں کیا جواب دیتی ہے عام انسان کے دماغ میں تو فوری طور پر ہی خیال آئے گا کہ عربوں گیلن پانی ہو تو شاید سورج کی شولے ختم ہو جائیں ایسا سوچنا قابل فہم ہے کیونکہ آگ کی میائی ردعمل کا نتیجہ ہوتی ہے اور اکسیجن ملنے کے نتیجے میں بھڑکتی ہے اس پر پانی ڈال کر اکسیجن ختم کرنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ اس کی شدت میں کمی آسکے لیکن خلا میں تو اکسیجن ہوتی ہی نہیں تو پھر وہاں پانی کیا کام دے گا شاید آپ کے لئے یہ بات حیران کن ہو سورج دیکھنے میں تو آگ سے بنا ہوا ہے مگر یہ وہ آگ نہیں جو ہم زمین پر دیکھتے ہیں بلکہ یہ آگ جوہری فیوزن یعنی کہ نیوکلئر فیوزن کی نتیجے میں بھڑکتی ہے اس کو پیدا ہونے کے لئے اکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی لہذا سورج پر پانی ڈالا گیا تو آگ میں کمی آنے کے بجائے الٹا ردعمل ہوگا اور زیادہ بھڑک جائے گی وجہ یہ کہ پانی کی شکل میں ہم سورج کو زیادہ ہائیڈروجن فرام کر دیں گے جو جوہری فیوزن کا اندھن ہے نتیجے میں وہ زیادہ بھڑک کر روشن ہو جائے گا اور اگر بہت زیادہ پانی ڈالا جائے تو سورج کی درجہ حرارت میں کمی ضرور آئے گی مگر وہ عارضی ثابت ہوگی ویسے بھی اربوں گیلن پانی سورج تک لے جانا بھی بڑا مسئلہ ہے وہ پہنچنے سے پہلے ہی ابل کر بخارات کی شکل اختیار کر لے گا قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے کہا وَعِزَلْ بِخَارُ سُجِّرَت جس کا ترجمہ ہے کہ اور جب دریا آگ ہو جائیں گے تو دوستو جو دعویٰ قرآن مجید نے آج سے چودہ سو سال پہلے کیا اور جو پیشن گوئی قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے کی گئی آج جدید سائنس اس کی تزدیق کر رہی ہے دوستو یہاں پہ یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہمیں کسی سائنس دان کسی سائنسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کلام اللہ کو سچا ثابت کرنے کی کیونکہ یہ بات تو بالکل تیہ ہے اور ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام کسی طرح سے بھی کوئی غلط انفرمیشن ہمیں نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کو بنایا ہی انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے لیکن یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سائنس پر یقین رکھتے ہیں ان کو بھی اس بات کے اقرار کر لینا چاہیے کہ اب سائنس بھی بہت کوشش کرنے کے باوجود کلام اللہ کن پیشنگوئیوں کو جھٹلا نہیں سکتی بلکہ ان کو بھی ان پیشنگوئیوں پر یقین کرنے کی مجبوری پڑ گئی ہے دوستو نزول قرآن کے وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ پانی ہائیڈروجن اور اکسیجن گیس پر مشتمل ہے اور اگر پانی کو تحلیل کر دیا جائے تو اس کی ہائیڈروجن آگ پکڑ لے گی اور پانی بجائے آگ بجھانے کے آگ بھڑکا دے گا قرآن کریم کی طرف سے پیش کرتا ہے اس بات کی تصدیق آج جدید سائنس کر رہی ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن اس کائنات کی سب راز جاننے والی خالق و مالک کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے دوستو قرآن کریم کے اجازت کا ایک پہلو یہ ہے کہ غیب کی باتوں کا اعلان کرتا ہے اور بعض وقت کئی برس کے بعد رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں پیش گوئی کرتا ہے جیسے روم سے حکومت ایران کی شکست کے بارے میں اس وقت خبر دی تھی جب 615 عیسوی میں ایران میں ساسانیوں کی حکومت نے روم کو شکست دی تھی جس کی قرآن کریم نے پیش گوئی کی تھی کہ اندھا چند برسوں میں روم ایران کو شکست دے گا تاریخ کے مطابق ایسا ہی ہوا جیسے قرآن کریم نے خبر دی تھی خداوند عالم سورہ روم میں اشارت فرماتا ہے کہ روم والے مغلوب ہو گئے اور نزدیک ترین علاقے میں شکست سے دوچار ہوئے لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب پھر غالب ہو جائیں گے اور چند برسوں کے اندر ہی غلبہ حاصل کر لیں گے اول و آخر کام کا اختیار خدا کے حادث میں ہے اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے قرآن کریم کی پیشنگوئیوں کا ایک مصداق سورہ کوسر میں خدا کے وعدے کا پورا ہونا ہے کیونکہ پیغمبر اسلام کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا اور پیغمبر اسلام کے دوسری اور کوئی اولاد نہیں تھی اس لئے بعض جاہل مشرقین آپ کو مقتول نسل کہتے تھے قرآن کریم نے خود ان لوگوں کو جو پیغمبر اسلام کو مقتول نسل کہتے تھے مقتول نسل کہا اور قرآن کریم کی یہ خبر صحیح ثابت ہوئی کیونکہ وہ شخص جو اس وقت صاحب اولاد تھا تدریجہ دو ایک نسل کے بعد اس کے خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا شجرہ طیبہ آپ کی دختر گرامی کے ذریعے پھلتا پھولتا گیا اور آج بھی باقی ہے سورہ کوسر میں آیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے لہٰذا آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی دیں یقیناً آپ کا دشمن بے اولاد اور مقتول نسل ہے دوستو اب آپ کو قرآن مجید کے ایک اور پیش گوئی کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ سچی ثابت ہوئی جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیشت کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اور مشرقین مکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ کی عذیتیں دی جا رہی تھی کی کسی وقت دنیا کی دو عظیم طاقتوں روم اور ایران کے درمیان شدید جنگ برپا تھی اس جنگ میں ایرانی فوجیں مسلسل رومیوں پر غالب آتی رہی تھی رومیوں کے پاؤں ہر جگہ سے اکھٹ رہے تھے اور ایرانی لشکر شام کے بڑے بڑے شہروں کو تخت و تاراج کرتا ہوا توفانی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا رومی حکومت پیدر پی ناکامیوں متواتر شکست اور جان و مال کے بے پناہ نقصان کی باعث اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ اس کا کسی مقام پر قدم جمانہ مشکل تھا دوستو یہ صورتحال کفار مکہ کے لئے باعث مسررت تھی کیونکہ وہ ایران کو آتش پرست ہونے کی بنا پر اپنے مشابے اور روم کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی مشابے سمجھتے تھے اور ایرانیوں کا غلبہ ان کے نزدیک اپنی فتح اور مسلمانوں کے شکست کا شگون تھا ان حالات میں سورہ روم کی ابتدائی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے روم والے قریب ترین زمین یعنی اردن میں مغلوب ہو گئے اور وہ اس مغلوبیت کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آ جائیں گے اللہ ہی کے حادث میں ہے کام پہلے بھی اور بعد بھی اور اس روز مسلمان اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اور وہ زبردست اور مہربان ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے دوستو جو لوگ روم اور ایران کی جنگی حالات سے باخبر تھے ان کے لیے یہ پیشگوئی قطعی طور پر ناقابل یقین تھی چنانچہ قریش ایک ممتاز سردار بی بی خلف نے حضرت ابو بکر سے شرط لگا لی کہ اگر تین سال کے دوران رومی غالب آگے تو میں تمہیں دس اونگ دوں گا اور اگر غالب نہ آسکے تو تم مجھے دس اونگ دوگے اس وقت اس طرح کی شرط جائز تھی اس لیے حضرت ابو بکر نے شرط قبول فرما لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نے بعض سنین چند سالوں میں فرمایا ہے اور عربی میں لفظ بزا کا اطلاق تین سال سے لے کر نو سال تک ہوتا ہے لہذا تم ابی بن حلف سے اونٹوں کی تعداد بڑھا کر شرط کی مدت نو سال تک مقرر کر لو چنانچہ حضرت ابو بکر نے ابی بن حلف سے نو سال کی مدت مقرر کر کے سو اونٹوں کی شرط لگا لی اگرچہ اس پیشگوئی کے وقت اس کے پوری ہونے کی کوئی اثار نہ تھی بلکہ اس کے بعد ویرانی فوج آگے ہی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ رومیوں کے دار الحکومت قسطنطنیہ کی دیواروں تک جا پہنچی مشہور معارق ایڈورڈ گبن اس پیشگوئی پر تفسر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس وقت جب یہ پیشگوئی کی گئی کہ کوئی بھی پیشگوئی خبر اتنی بعید از قیاس نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ہر کل کے ابتدائی بارہ سال رومی شہنشاہیت کے خادمے کا اعلان کر رہی تھی لیکن اپنی شکست کے ٹھیک سات سال بعد قیسر روم بلکل خلاف توقع قسطنطنیہ سے باہر نکلا اور اس کی فوجوں نے ایرانیوں پر پی در پی حملے کر کے انہیں متعدد مقامات پر شکست فاش دی اور اس کے بعد رومی لشکر ہر جگہ غالی بھی آتا چلا گیا ادھر اس عرصے میں مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا چکی تھی اور کفار مکہ کے ساتھ ان کی جنگیں شروع ہو گئی تھی اور جس وقت بدر کے میدان میں تین سو تیرہ نہتے مسلمان ایک ہزار مسلح سرماؤں کا مو پھیر رہے تھے ٹھیک اسی وقت یہ خبر ملی کہ رومیوں نے اہل ایران کو شکست دے دی اسی وقت یہ واضح ہوا کہ قرآن کریم نے رومیوں کی فضا کی خبر دینے کے ساتھ جو فرمایا تھا کہ اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اور اس سے مسلمانوں کی دوہری خوشی کی طرف اشارہ تھا ایک رومیوں کی فضا کی اور دوسری بدر کے میدان میں خود اپنے فتح کی تو دوستو ان واقعات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو پیشنگوئیاں فرمائی ہیں جو ان کے شافات کیے ہیں تاریخ میں وہ سچ ہمیشہ ثابت ہوئے ہیں اور ہمیشہ ثابت ہوتے رہیں گے گفار اور مشرقین چاہے جتنی مرضی محنت کر لیں جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ اللہ تعالی کے کلام کو کسی سطح بھی جٹلا نہیں سکتے اور ان کو اس میں شکست ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی کے سر ہے اس لئے اللہ تعالی قرآن مجید کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا مسلمانوں کو ہمیشہ غالب رکھے گا اور قرآن کریم میں جو جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہمیشہ سچی ثابت ہوں گی اس میں کسی قسم کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہوگا لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے تاکہ ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کی سبسکرائبر بن جائیں تاکہ آپ ایسے ہی اسلامی ایمان افروز انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اور آپ کے علم میں ایسے ہی اضافہ ہوتا جائے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت